بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے والوں کو سننے والوں کو تمام حاضرین کو ناظرین کو السلام علیہ ورحمت اللہ برکاتہو بڑی مدت کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کچھ مصروفیات رہیں کچھ معاملات رہیں لیکن گائے بگائے کسی نہ کسی حوالے سے پھر بھی ہم یوٹیوب پہ اور فیس بک پر موجود رہے لیکن کیونکہ ہمارا ایک تسلسل جو چلا آ رہا تھا اس میں ایک لمبا گیپ ہے بہت سے دوستوں کے سوال آپ بھی ہیں اور اس کے جوابات بھی دینے بہت ضروری ہیں اور آج کا پروگرام جو ہم نے سرکٹ کیا ہے کیونکہ گروپوں میں کافی ساری انوارمنٹ ہے میری تو وہاں ایک سوال بڑی چھد و مد کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے چارے سے ریلیٹڈ ہے اور اس پر لوگوں کا امپسائیز زیادہ ہے سوال کچھ پیدا ہوئے کچھ ہارٹیفیشلز چیزوں کے اوپر لوگوں کا رجحان تیزی سے جاتا ہوا دیکھ کے جس میں ایسنس سے متلقہ بھی بہت سارے معاملات ہیں تو نیچرل ہرپس کو چھوڑ کے ایسنس کی طرف کیوں جایا جا رہا ہے پہلی بات دوسری بات کہ یہ کھیل ایک مکمل علم رکھتا ہے اور مکمل علم کے اوپر محیط یہ کھیل ہے اور اس کھیل کے کھلاڑی جونسی ہیں جن میں پرانے استادزہ بہت بڑے نامیں اور ان کا بہت بڑا کنٹیبیوشن اس کام میں آج یہ کھیل آپ کو نظر آتا ہے اور اس کے سارے معاملات جو نظر آتی ہیں یہ انہی بزرگوں کے تفیل ہیں انہی کے صدقے اور ہم نے کوشش کی یوٹیوب پر اور باقی فیس بک پہ بھی جا کے کہ لوگوں کو جو نیچرل ہرپس ہیں اس کے متعلق ایک اچھی انفو دی جائے اور اس میں ہم نے شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 29 کے لگ بھک شاید جڑی بوٹیوں کا تذکرہ ہم نے کیا اور اس کی مکمل انفو اپنے دوستوں تک پروائیڈ کی پھر اسی 29 بوٹیوں کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم بھی کیا کہ یہ خالصاً خوشبو ہیں یہ بھوک کا انصر پیدا کرتی ہیں اور یہ خوشبو اور بھوک کا دونوں انصر پیدا کرتی ہیں اس کو بھی سیگریگیٹ کر کے آپ تک پہنچایا لیکن اس کے باوجود کچھ سوالات ایسے آئیں کہ جس کی بنیاد پر مجھے یہ پروگرام کرنا لازم ہو گیا کہ جس کھیل سے ہم منسلک ہیں جس اسپیشیز کو ہم پکڑنے جاتے ہیں ان کو لیے یہ چارہ سیکنڈری ہے سب سے پہلے ان اسپیشیز کے متعلق معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ چاروں کا تائین کرنا آسان ہو جائے چارہ مینز خوراک ہے اگر شروع کہ آپ میرے اپیسوڈ میں جاؤ گے تو میں نے اس کی بھی بڑی وضاحت کی تھی کہ ٹھیکے دار جو خوراک ڈالتا ہے وہی چارہ ہے چارے کی شکل میں ڈالتا ہے چارہ ہی ہے اور ہم جو خوراک پروائیڈ کرتی ہیں وہ بھی خوراک یعنی چارہ ہی ہے صرف کچھ چیزیں فرق ہو جاتی ہیں لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ اس نے بھی اپنی مچھلی پکڑنے کے لیے اور اسے پالنے کے لیے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ہمیں بھی اس مچھلی کو اس طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اسی خوراک کا سہارا لینا پڑتا ہے تو حبس کے متعلق ایک لمبی ڈسکشن جو آپ تک موجود ہے اور میں اب چاہتا یہ ہوں کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل کہ کس مچھلی کو کون سی معذرت کے ساتھ کیونکہ گھلا بھی خراب ہے کوئی تھوڑی سی بیماری کا انصر بھی کانسی کا ہے تو یہ بیچ میں رکاورت تھوڑی سی آئے گی اس کے لیے معذرت کھاؤں کہ وہ کون سی جڑی بوٹیوں سے پسند ہے اس کا تائین کرنے سے پہلے ہمیں ان سپیشیز کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے تب ہی ہم یہ تیب کر پائیں گے کہ کس کو کون سی جڑی بوٹی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے تو جو میرے دل اور دماغ نے مانا تو میں اسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اس پانیوں میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے یہ میں کیٹ فیش کے حوالے سے بات نہیں کر رہا کیٹ فیش کا سارے دوستوں کو پتا ہے کہ لائی بائٹ پہ آرٹیفیشل سپولز پہ چمچ پہ ویبلر پہ فلائیز پہ اور پھر آپ کے جو دوسرے ہشرات ہیں ان کے اوپر یہ پکڑی جاتی ہیں اس کا پتا ہے تمام کو لیکن یہ کارٹ فیش کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو کارٹ فیش کے حوالے سے جو کارٹ کی اپنی معاملات ہیں اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں تو آج ہم نے یہ پروگرام اسی پہ ترتیب دیا ہے پہلے اس پر بات چیت کریں گے اس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میرے رب نے مجھے زندگی صحت دی تو پھر ہرپس کو لے کے چلیں گے کہ کس اسپیشی کو کونسی چیز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بعد میں جائیں گے ابھی جو میں نے کچھ نوٹ بنایا ہوا ہے اس میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری ہے اور وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے پہلے ہم چلتے ہیں جناب ہمارے ہاں جو پانیوں میں پائی جانے والی موری مراک بھی کہتے ہیں مرگلی بھی کہتے ہیں نرین بھی کہتے ہیں یہ برے سغیر کے پانیوں میں پائی جانے والی اہم مچڑی ہے اور کھلاڑی اس سے بہخوبی واقف بھی ہیں اور یہ کھلاڑیوں میں بڑی مقبول بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور اس پر امپرسائز بھی کرتی ہیں اب اس کی باقی خاصیت جا ہے اس کا جسم لمبوترا اور سر چھوٹا ہوتا ہے ہونٹ باریک ہوتی ہیں مو اور سر کے سوا تمام جسم پر چھلکے یعنی چینے یا آپ جس کو کہلو چھلکے دار جو چینے جیسے کہتی ہیں چانہ کہلیں چانہ کہنا زیادہ ضروری ہے چھلکے موجود ہوتی ہیں آنکھیں سنیری ہوتی ہیں پانی کا درجہ حرارت جس میں یہ موضوع اپنے آپ کو سمجھتی ہے خوش رکھتی ہے وہ کیا ڈگری سنٹی گریٹ ہونا چاہیے یہ اٹھارہ ڈگری سے لے کے بتیس سنٹی گریٹ تک پانی میں خوش ہوتی ہے یعنی اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہے پانی میں خوش رکھتی ہے وہاں پر کھیلتی ہے اور دکھتی بھی ہے یہ اس پانی کے اندر جس کا ٹیمپریٹر اس لیول کا ہوتا ہے جون تا اگست دریاؤں کے کنارے سے نکلنے والے پانی میں افضائی سے نسل کے لیے آتی ہے اور انڈے دیتی ہے وہاں پر خورات میں کیا پسند کرتی ہے اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی اور اس کو آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے دیکھیں ایک چیز کا تائین ہو گیا کہ پانی کا کیا لیول ہونا چاہیے سنٹی گریٹ کے حوالے سے گرم یا تھنڈے کے حوالے سے اور یہ اٹھارہ سے چھتیس کا جو ایک پیمانہ رکھا گیا یہ گرمی اور سردی کو دونوں کو ملا آکے ہیں سردیوں میں منیمم پانی کا جو ٹیمپریچر ہے لا محلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو جو گہرائی والا ایریا ہے اس میں کم سے کم اٹھارہ سنٹی گریٹ ضرور ہوتا ہے یعنی نینگا گرم ہوتا ہے جس میں مچھلی اپنے آپ کو خوش رکھتی ہے اور وہاں پر محضوظ ہوتی ہے اب یہ خوراک میں کیا پسند کرتی ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تب ہی آپ چاروں کا تعیون کر سکیں جب آپ اس کی خوراک بنانے جا رہے ہوں گے تو آپ کے لئے انتہائی آسانی ہو جائے گی تو آپ کو کس قسم کے ہرپس کی ضرورت ہے آپ کو کس قسم کے معاملات اس کے ساتھ کرنے ہیں جو بیٹ اس کو دینا ہے کھانے کے لئے دیکھیں ایک تو ہے کیڑا جس کو ارثوام کہتے ہیں وہ ہر جگہ استعمال بھی نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے لیکن اس سے ہٹ کے جو معاملات ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے خوراک میں یہ گلی سڑی سبزیاں نبتات اور آبی پودے بڑے شوق سے کھاتی ہے اب اس پوائنٹ کو ذرا زین میں رکھیے گا کہ مرگل نرائن موراک موری اس کو کھانے میں جو چیز پسند ہے وہ گلی سڑی ہے اس کو میں آگے جا کے اور مزید بریف بھی کروں گا اور جب چارے کا باری آئے گی کہ آپ نے جب چارہ اس کا تائیون کرنا ہے بنانا ہے اور کس طریقے سے لے کے جانا ہے اس کو اور اس میں کس قسم کی آمیزش کرنی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھے گا یہ آپ کو پوائنٹ بڑا وہاں پہ آپ کے لئے سود مند ہوگا اب اگلا چلتی ہیں جناب گراس کارپ یہ بھی یہاں اب زیادہ پائی جاتی ہے اس مچھلی کا تعلق مشرقی چین اور روس سے ہے انیس سو پچھتر میں اسے یہاں پاکستان میں انٹرڈیوز کرایا گیا اور ہیچری تھی چھانا وال یہ گجران والا میں ہیں یہاں لایا گیا اور پاکستان کے مختلف ہیچریوں میں اس کا کامیاب افضائش کا عمل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو مختلف دریاؤں میں ڈیموں میں اور اس میں چھوڑا گیا اس کا جسم بھی لمبوترا ہوتا ہے سر اور موں کے علاوہ تمام جسم پر چھلکے یعنی چانہ موجود ہوتی ہیں اس لئے چھلکے دار مچھڑی کلاب دی ہے اس کا ٹیمپریچر منیمم وہی اٹھارہ زیادہ سے زیادہ چالیس سنٹی گریٹ کے پانیوں میں یہ خوش رہتی ہے یعنی اٹھارہ سے چالیس ڈگری سنٹی گریٹ کے پانی میں یہ اپنے آپ کو خوش و خرم رکھتی ہے موجودہ پانیوں میں درمیانی لہروں میں یعنی جو موجودہ پانی ہمارے ہاں موجود ہیں دریاؤں کی صورت میں نہروں کی صورت میں اور ڈیموں کی صورت میں تو پانی کا جو میڈ میں لہر ایک چل رہی ہوتی ہے اس میں اپریل کے مہینے میں اب یہ جو بریڈ کرتی ہے اپنے معاملات کو اس کا جو پیریڈ ہے وہ سب سے ہٹکے ہیں ان سے یعنی باقی مچھلیوں کا جو پیریڈ ہے انڈے دینے کا اور باقی معاملات کا وہ جون تا اگست اس کا جو پیریڈ ہے وہ اپریل کا ہے اپریل کے مہینے میں انڈے دیتی ہے خوراک میں سبزی گھاس اور دیگر نباتات اپنے وزن سے زیادہ کھا جاتی ہے خوشکوراک ہے اور اس کی جو کھانے کی کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اس کا جب تایون کریں گے ہم چاروں میں تو اس کے ان حرکات اور سکنات کی بنیاد پر کریں گے اور پھر اس کو ترتیب بھی اسی طرح دی جائے گی یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ نوٹ رکھئے گا یہ بڑی اہم ہیں اور یہ آپ کو آگے چل کے بہت اس کا فائدہ ہونا ہے کہ جب آپ اپنے چاروں کا تایون کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو چارے بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی پھر چلتی ہیں جناب اس سے اگلی سپیشی کی طرف رہو یہ برے سغیر میں اس کھیل کے کھلاڑیوں کی سب سے مطلب ہے زیادہ جو کھلاڑی اس کو پسند کرتی ہیں وہ اسی رہو کو جس کو ہم ڈمرا بھی کہتی ہیں یہ ان کی یہ زیادہ تر لوگوں کا جو شوق اور ذوق ہے وہ رہو ڈمرا پکڑنے پر نرین کے بعد یعنی موری کے بعد اگر آپ کو اس کے کھلاڑی نظر آئیں گے سب سے زیادہ نظر آئیں گے اب اس کے متعلق کیا ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے اس کا سر چھوٹا مو نیچے کی طرف دبا ہوا ہوتا ہے ہونٹ کا اندرونی جو طرز ہے اس کا وہ جھالدار ہوتا ہے یعنی جس طرح جھالر سے بنے ہوئے تو جھالدار ہوتا ہے ہونٹ کے اندر اندرونی جنسہ اس کا حصہ ہے مو اور سر کے سوا تمام جسم پر چھلکے موجود ہوتی ہیں یعنی چانہ موجود ہوتا ہے یہ پانی میں اس کی جو وہ ہے کہ یہ کس پانی میں کتنا خوش ہوتی اس کا سینٹی گریٹ کیا ہونا چاہیے اٹھارہ سے سینٹیس ڈیگری میں خوش رہتی ہے اور جون تا آگست دریاؤں کے کنارے سے نکلنے والے پانی میں یہ بھی انڈے دیتی ہے اور معاملات کرتی ہے موجودہ دور میں ہیچریوں میں مصنوعی طور پر یعنی اس کے انڈوں کو ہیچ کرنے کا جو ہے وہاں سے مصنوعی اس کے اوپر یعنی وہ اوریجنل طریقہ کارنے جس طرح دریاؤں میں وہ باقاعدہ انڈے ہیچ ہوتی ہیں مصنوعی طور پر جو یہ ہیچریوں میں کام کیا جاتا ہے کامیاب تجربے ہو چکی ہیں اور اس کی بڑی ایک تعداد پیدا کی جاتی ہے اب امپورٹنٹ نکتہ سب سے زیادہ کہ خوراک دیکھیں خوراک یہ بڑا اہم نکتہ ہے کیونکہ یہ ہماری بیس ہے ایک تو اس کی حیبٹس ہیں اس کی جسامت ہے اس کے خد و حالیں تمام سپیشیز کے دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ ہے اس کا خوراک کہ خوراک میں کیا پسند کرتی ہے یہ پانی کے درمیان والے حصے سے خوراک اٹھاتی ہے اور تازہ خوراک کھانا اس کو سب سے زیادہ پسند ہے یعنی کہ جب رہو کے لیے آپ معاملات کریں گے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس بیچارے کی آپ ترتیب دے رہے ہیں اور اس کو پریپیئر کر رہے ہیں اس کا تازہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں ایک ہلکا سا کڑوہ پن یہ اس کا پسندید عمل ہے اس کڑوے پن کو ہی پسند کرتی ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا یہ آگے چل کے کام آئیں گے میں اس لیے بار بار زور دے کے کچھ باتیں کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد جو چوتھی اہم سپیشی جس جو شکار یہاں پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے پھیل جس کو یہاں پہ بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے ہمارے ہیں برے سگیر انڈو پاک میں سری لنکا میں اور اس میں یہ کیٹلا کے نام سے اور پھر یہ بڑا یہ ذہن میں رکھئے گا اس کا بھی برے سگیر کے پانیوں میں نہائی تھی تیزی کے ساتھ بڑھنے والی اہم مچھلی ہے یعنی اس کی بریڈنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے یہ اپنا وزن بھی تیزی سے بڑھاتی ہے یہ بڑے سر اور بڑے موں والی مچھلی ہے یعنی اس کا سر اور اس کا موں بڑا ہوتا ہے موں اور سر کے سوا تمام جسم پر اس کے چھلکے یعنی چانے موجود ہوتی ہیں پانی میں کس ٹیمپریچر میں یہ خوش رہتی ہے اب یہ دیکھیں یہ اہم پوائنٹ ہیں ان ٹیمپریچر کی بنیاد پہ آپ پانی کا تیون کر پائیں گے کہ کتنے ڈسٹنس کے اوپر پانی کی جونسی ہے ٹیمپریچر کیا ہوتی ہے تو آپ کو کھیلنے میں بھی آسانی ہوگی چارہ لگانے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کے گھر کو پکڑنے میں بھی آسانی ہوگی اٹھارہ سے چھتیس درجے سینٹی گریٹ میں موجود رہتی اور خوش رہتی ہے اور جون تا اگست اس کا بھی جو ہیچنگ ٹائم ہے جو یہ انڈے دیتی ہے وہ جون تا اگست اور کس پانی میں دیتی ہے کم گہرے پانی میں انڈے دیتی ہے یعنی جب سلابی ریلے آتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں سارا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ جو پانی کی انتہائی کم ماترہ جہاں پر ہوتی ہے یہ وہاں انڈے دینا پسند کرتی ہیں اور اس کے اندر جو ایک سپیشلٹی ہے کہ فرض یوں کر لیں کہ ایک مادہ کا وزن پانچ کلو ہے تو وہ کم سے کم آٹھ لاکھ ہنڈے دیتی ہے یہ بھی اس کی ایک بڑی خاصیت ہے اچھا جی موجودہ دور میں مسنعی طور پر اس کی افضائش کا بھی ہیچریوں میں کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے یہ بھی سبزی خور ہے سبزی خور مچھلی ہے اور پانی کی سطح سے خوراک اٹھاتی ہے دیکھیں یہ ان کی حیبٹس ہیں ان چاروں کارپس کی ایک زمانے میں فلوٹ کے اوپر فیڈر کے اوپر کھیلا جاتا تھا تھیل کو پکڑنے کے لیے اس نے اپنی حیبٹ کو تبدیل کیا ہے گراؤنڈ بیٹس سے بھی اٹھا لیتی ہے دریاؤں میں بھی اور اپنا خاص طور پر ڈیموں پہ بھی اب یہ گراؤنڈ سے بھی اٹھا لیتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ ہوتا ہے اس کی پسند دیدہ خوراک میں اس کو بھی تائین رکھنا ضروری ہے یہ بڑی متدل خوراک پسند کرتا ہے جس کو ہیوی ڈیوٹی ڈوز نہیں دینی آپ نے ذہن میں رکھئے گا یہ چیزیں جو تذکرہ کر رہا ہوں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آجائے کہ جن سپیشیس کا ہم نے شکار کھیلنا ہے ان کی حیبٹس کیا ہیں ان کی جسامت کیا ہے ان کا قد کاٹ کیا ہے یہ کرتے کیا ہیں یہ کس پانی میں خوش ہوتی ہیں اور ہم نے کس جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم تیع کر پائیں گے کہ ہم نے ان کے لیے چارہ کونسا لگانا ہے کیسے لگانا ہے کیسے تیار کرنا ہے انشاءاللہ میرے رب نے مجھے زندگی سے دی اور میری سانسے چلتی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس طرف جائیں گے کہ ان سپیشیس کو کون سی بوٹییں زیادہ پسندیں کیوں پسندیں کیونکہ یہ بات مازد کے ساتھ یہ بات تو اب آپ کو سمجھ میں آگئی کہ یہ سپیشیس کا تعلق کیا ہے کس قسم کی ان کی جسامت ہے کس قسم کا ان کا پیز عمل ہے اور یہ کیا کھانا پسند کرتی ہیں اب اس کا چارہ بنانا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا ان کے میار کے مطبق ان کی خواہش کے مطبق جس کو یہ زیادہ پسند کرتی ہیں ہمیں سیلیکشن آف چارہ بڑا آسان ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے پروگرام میں لیکن اس سے پہلے پھر وہی میری بات ہے جو میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں دوستوں سے بھائیوں سے اور بچوں سے کہ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے دیکھیں میں آج جو اس پوائنٹ پر آیا ہوں یہ آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے آیا ہوں گروپوں میں یوٹیوب پہ اور آگے پیچھے جو تذکرے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد پر سیلیکشن پہ پہنچا ہوں تو مجھے امید ہے کہ میرے اس کے بعد اس کا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیں گے تاکہ میں اگلے معاملات کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خورم رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے آپ کے ریس کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرمائیں اور اس کھیل میں خوب عزتوں سے نوازیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ